بتائیں گے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یوگی نکلے اکلے شوک گئے پوری خبر وستار سریکنے سے پہلے ایک بریکنگ نیوز اس وقت آ رہی ہے یوپی کی سیاستوں سے جوڑی ہوئی جہاں بی جے پی آر ایلڈی گڑھ بندن پر بڑی جانکاری ہے کہ گڑھ بندن فائنل ہو چکا ہے دو لوگ سبھا سیچوں پر چناب لڑی گی آر ایلڈی یہ جانکاری مل رہی ہے سوطروں کے مطابق بتائی جارہا کہ باغپت اور بجنور جو آر ایلڈی کا گڑھ ہے یہ سیچیں ملیں گی آر ایلڈی کو انڈیے سے گڑھ بندن کے بعد آر ایلڈی کو ایک راجزی سبھا سیچ بھی دی جائے گی دو سے تین دن میں گڑھ بندن کا فائنل اعلان بھی کر دیا جائے گا لوگ سبھا چناب سے پہلے ہی یوپی کا ریزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے اکلیش دیکھتے رہ گئے پریوارواد میں پھسے رہ گئے لیکن رام بھکت یوپی کی اسی میں سے اسی سیچیں لے چلا یوپی کی اسی فیصیدی جانتہ نے یوگی کو اسی سیچوں کی گیارنٹی دے دی ہے جات لینڈ میں ایک چھوٹے چودری بھی اکلیش کے سارے سیاسی ارمانوں پر پانی تیڑنے والے ہیں سوطروں کی معنی تو یہ خبر بھی پکی ہے کہ جائے انتہ اکلیش کی سائکل سے اتر کر بی جے پی کا کمل پکڑنے والے ہیں ایسے میں یوپی کا سیاسی گڑھت کیسے بدل رہا ہے کون کس پر بھاری پڑھ رہا ہے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اتر پردیش کی راج نیتی کا سمپون وچلیشن اس ریپورٹ کے ذریعے دکھا دیتے ہیں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ بھگوان ہوتے ہیں وہی چنو میدان میں آئے جنتہ کے بیجھے جو جیت سکے رام بھکت لے چلا اسی کی اسی سیٹیں اکھلیش کے سامنے پریوار کی سیٹ بچانے کا سنکٹ جینت کے جانے کی خبر سے اتنا ہر کم کیوں رام لہر میں رمتہ دکھ رہا اتر پردیش جس میں یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیونکہ لوگ سبھا چناؤ کے بنتے بگڑتے سیاسی سمیقرنوں کے بیچ راججے کا سیاسی پارہ ایسے ہی سوالوں سے چڑھا ہوا ہے پران پرتشتہ کے بعد آیودھیا جانے والے شرکھالوں کا تاتہ لگا ہوا ہے اب تک 35 لاکھ لوگ رام لہلا کے درشن کر چکے ہیں یوپی سمیت پورا دیش لائن لگا کر کھڑا ہر طرف رام نام کی گونج ہیں جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام اب تو یوپی کے ودھائکوں کے لیے بھی گیارہ فروری کو ایودھا درشن کی ویوستہ کر دی گئی ہے بس میں بیٹھئے اور کیجئے رام لہلا کے درشن وہ بھی پریوار کے ساتھ ماننیہ مکھمنتری جی نے ہمارے سبی دلیت نیتاؤں کے اپستیتی میں انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہم سب لوگوں کو ایودھا لے چلا جائے تو ماننیہ مکھمنتری جی کے اردش پر میں نے اس بات کی ویوستہ کریا اس کے لیے ماننیہ شیرپال جی آدھو انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اردیخش جی لے جائیں گے تو ہم سب لوگ چلیں گے آپ کا بھی اخبار بھی چھپا تو اور آپ نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا 11 فروری کو ہم سب لوگ سارے ماننیہ سدس شکن ویدھائک کے آمنتری تھے ایودھا جان چلنے کے لیے اب دیکھنا ہوگا لکھنو سے ایودھا جانے والی بس میں کتنے سماجوادی ویدھائک سوار ہوتے ہیں کسی کو لے کر اکھلیش پریشان ہے کسے روکیں اور کسے بس میں بٹھائیں اس سے پہلے پربور آم کو لے کر سماجوادی پارٹی کی جگہ سائی ہو چکی ویدھان سبھا میں سرکار کی طرف سے رام مندر پر دھنیواد پرستاو آئے سماجوادی پارٹی کے چودہ ویدھائکوں کو چھوڑ کر باقی سب نے اس کا سمرتن کیا اس طرح ایک ہی مدے پر سماجوادی پارٹی دو پھاڑ ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادو کے ویدھائک بی جی پی کے ویدھائک کو سنگ ایودھیا کیوں نہیں جانا چاہتے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایس پی کے ویدھائک بی جی پی کے ساتھ گئے تو پورا کریڈٹ بی جی پی کو ملے گا دوسری بات یہ کہ اگر بی جی پی کے نیمنترن پر ایودھیا جائیں گے تو چناؤں میں ووٹ کیسے پائیں گے ایم وائی کی پولٹکس میں اکھلیش اس قدر فسے ہوئے ہیں کہ رام کو اگنور بھی نہیں کر سکتے اور کھلے آم سویکار بھی نہیں کر سکتے اسی لیے باد میں جانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ بھگوان ہوتے ہیں ایک طرف رام نام کی آندھی ہے تو دوسری طرف ان کے ساتھی جائیںد چودری کے بی جی پی میں جانے کی خبریں زور پکڑ رہی سوتر بتا رہے ہیں کہ باتچیت فائنل سٹیج میں پہنچ چکی بس اعلان ہونا باقی کیا بھارتی جنتہ پارٹی ہر چیز نہیں کرتی کیول بوٹ کے لیے آج مہنگائی کا جواب ہے ان کے پاس بروشگاری کا ہے جواب کیا کہ جیت کا یہ گڑوندن ہے اگر میرا کوئی ساتھی جیت رہا ہے تو اس کو موقع ملے اگر آپ کا کوئی ساتھی سمیگن کے ساتھ سے جیت رہا ہے تو آپ کو موقع ملے اس میں کہیں کوئی دوبیدہ نہیں ہے جیتی گڑوندن ہے اور اتب دیزنی دیش کی جنتہ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہی چنو میدان میں آئے جنتہ کے بیچ میں جو جیت سکے تو کیا یوپی میں اکھیلیش اکیلے رہ جائیں گے جینت جائیں گے تو اکھیلیش کتنی سیٹیں جیت پائیں گے پششیمی یوپی یعنی جارٹ لینڈ میں آر ایل ڈی کی بہت مضبوط پکڑ ہے کئی سیٹوں پر پارٹی کے سمرتک جیت اور ہار کے بیچ کا انتر تیہ کر دیتے ہیں ایسے میں جینت چودری کے بی جے پی کے ساتھ جانے کی خبر اس علاقے میں انڈی آلائنس کے صفائے کی گیرنٹی ہے یا پھر یوں کہیں کہ سماجبادی پارٹی کے لیے پششیمی یوپی میں ٹکنا ناممکن سا ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی جینت کے پالا بدلنے کی خبریں آئی اکھلیش یادب، ڈیمپل یادب اور شیوپال سنگھ یادب نے اسے نرادھار بتا کر سیریز سے خارج کر دیا میں چودری ایڈیے میں آرہے ہیں میں اس پر کوئی ریاکشن میرا ماننا ہے کہ رلڈ پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کا ساتھ دیا ہے اور کسانوں کی آواز ہوت ملتوک کری ہے پارلیمنٹ پہ سنسط کے اندر بھی اور بہار بھی میں نہیں مانتی کہ جو رلڈ کے جو موجودہ جو نیتا ہے جہین چودری جی جو راجی سبا میمبر بھی ہیں وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے جس سے سیدھے کسانوں کو شتیم کیوں جینت کے بی جے پی میں جانے کی خبر سے اکھلیش تناؤں میں ہیں کیوں سماجبادی پارٹی خبروں کو سیرے سے ناکارنے میں جھوٹی اگر جینت بی جے پی کے ساتھ گئے تو اکھلیش کا کیا ہوگا یہ سب آپ کو بتائیں گے پششیمی یو پی کا پورا سیاسی گوڑا بھاگ دکھائیں گے ایک ایک سیٹ کا باریکی سے وشلیشن کریں گے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ ویدھان سبح میں اکھلیش کے کرنا چاہتے سماجبادی پارٹی نے ویسے تو رلڈی کو بی جے پی سے زیادہ سیٹوں کا اوفر دیا اکھلیش سات سیٹیں دے رہے ہیں وہیں سوطروں کے مطابق جینت اور بی جے پی کے ساتھ 2 پلس 1 کے فارمولے پر بات بند سکتی یعنی لوگ سبحہ کی دو اور راج سبحہ کی ایک سیٹ پر ڈیل ہو سکتی لیکن اس کے پیچھے کا گنت جو سیاسی پنڈت سمجھ رہے ہیں وہ ہی جینت بھی سمجھ رہے ہیں اسی لیے وہ اب اکھلیش کی سائیکل سے اترنا چاہتے ہیں دراصل جات لینڈ میں رام نام کی ایسی لہر ہے جس کے آگے ٹکنا ویروہ دھی کھیمے کے لیے بڑا چیلنج ہے ایسے میں سات سیٹوں پر جینت کے لیے جیت کا کھوٹا گاڑنا بہت مشکل ٹاسک ہوگا لیکن اگر جینت رام کے ساتھ چلے تو چار سیٹوں پر جیت کی گیرنٹی سات سیٹوں سے زیادہ ہے ظاہر ہے ہر کوئی جیتنے کے لیے ہی لڑتا ہے یہ جینت بھی اچھی طرح جانتے ہیں اکھلیش کے ساتھ گئے تو رلڈ کے ووٹ شیئر میں سندھ لگنے کا خطرہ ہے وہیں بی جے پی کے ساتھ چناؤ لڑے تو ووٹ شیئر اور سیٹوں یعنی دونوں کا فائدہ ہوگا اب آپ کو پششیمی یوپی کے ووٹوں کا پورا سیاسی گڑا بھاگ دکھاتے ہیں پششیمی یوپی میں لوگ سبھا کے قریب 27 سیٹیں ہیں 2019 کے چناؤں میں بی جے پی نے 19 سیٹیں جیتی تھیں آٹھ سیٹوں پر گڑ بندھن نے جیت کا ڈنگ کا بجایا تھا ان میں سے رلڈ ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی اس بار یوپی کے لیے یوگی کا مشن ایٹ ٹی اور پششیمی یوپی کے لیے مشن ٹوینٹی سیٹ ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ اگر رلڈ کے ساتھ بی جے پی میدان میں اتری تو قریب 5 فیصد ووٹ پر اثر پڑے گا 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں رلڈ کو 0.9 فیصد ووٹ ملے تھے